آج دنیا بھر میں سیاحت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے بات سیاحت کی ہو اور دنیا کے قدیم ترین شہر ملتان کو بھول جائیں یہ کیسے ممکن ہے؟ ملتان کتنا پرانا ہے اور یہاں سیاحت کی کیا صورتحال ہے؟ اس بارے میں نمائندر روحی وصیم شہزاد نے خصوصی ریپورٹ تیار کی ہے آئی آپ کو دکھاتے ہیں ملتان ما بجنتِ آلہ برابرست آہستہ پا بینا کے ملک سجدہ می کند ملتان کا شمار ہوتا ہے اس کی قدامت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 325 ایسیوی میں سکندر آزم کی ہلاکت اسی شہر میں ہوئی 712 میں محمد بن قاسم کے گھوڑے اسی شہر میں دوڑے جس کے باعث اسلام کی کوپ نے اس شہر میں پھولی اولیاء اللہ نے اس سرزمین پر بصیرہ کر کے اسے مقدس کر دیا اس شہر میں کم و بیشت سوالاک اولیاء کرام مدفن ہیں جو اس شہر کو باقی شہروں سے منفرد کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ دور و نزدیک سے آئے اقیدت مند اس شہر کی حدود میں داخل ہوتے ہی اپنی جوتیاں اتار دیتے ہیں اگر خانہ کعبہ اور مدینہ سعودی عرب میں نہ ہوتا سعودی عرب میں نہ ہوتا تو ملتان میں ہوتا اس لیے سے اولیاء ایرط الملتان کہتے ہیں اور لوگ اپنے محبت میں اور اقیدت میں یہاں پر جوتیاں اتار دیتے ہیں اسے اس طرح پیار کرتے ہیں لوگ ملتان کی کاشیگری اور نکاشی جہاں سیاہوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے وہیں اس شہر میں موجود فن تعمیر کیعظیم شہکار نواردات میں شامل گھنٹا گھر، دمدما، نگار خانہ میونسپل لائبریری اور اندرون شہر میں موجود مساجد اور مزارات سیاہوں کی توجہ کا مرکز بنے رہتے ہیں دمدما سیاہوں کے لیے اس شہر کا سب سے پسندیدہ مقام ہے کیونکہ سیاہ پورے ملتان کا یہاں سے ایک ہی نگاہ میں نظارہ کر لیتے ہیں مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اس شہر کے تاریخی چھے دروازوں میں سے اس وقت صرف تین دروازے ہی باقی بچے ہیں جن میں حرم گیٹ، دھیلی گیٹ اور بوہڑ گیٹ شامل ہیں جو کہ حکومتی آدم توجہی کی وجہ سے خستہ حالی کا شکار ہیں جبکہ باقی ماندہ دروازوں کا تو وجود ہی ختم ہو چکا ہے جب سے پارٹیشن ہوئے ہیں اس دوران جو جنگی حالات تھے یہاں کے اس دوران دروازے شہید ہوئے ہیں اور اس کے بعد یہ دروازے کبھی بڑے ہیں بکایا اور جو موجودہ دروازے تھے ان پہ بھی ناجائز کابیز لوگوں نے قبضہ کر کے ان کی تاریخ کو بھی مخص کر دیا ہے بڑے بڑے حکمرانوں اور حملہ آوروں کے قدموں سے آشنا یہ دروازے صدیوں کی گزرگاہ پر آج بھی آس یادہ ہے محکمہ آثار قدیمہ اور محکمہ ایک اوقاف کو چاہیے کہ وہ اس قدیمی شہر کے ورثے اور ثقافت کو محفوظ کرنے کے لیے محصر اقدام کرے تاکہ آنے والے دنوں میں سیاحت کو فروغ دیا جا سکے کیمرہ مین ایڈی نواز کے ساتھ وسیم شہزاد ملتان